السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم میں جہاد اور قتال کی آیتوں کو تبلیغ کے کام پر جسپہ کر سکتے ہیں بہوالا مدلل سیر حاصل بحث فرمائے الجواب و باللہ التوفیق و اسأل اللہ النصر بوسیلت من قال فی حقیقہ بالمؤمنین رعوف الرحیم صل اللہ علیہ وسلم سوال تبلیغی حضرات جہاد فی سبیل اللہ یا مطلق فی سبیل اللہ کی آیت و آحادیث کو دعوت و تبلیغ پر محمول کرتے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ جواب تبلیغ حضرات کا جہاد فی سبیل اللہ کے آیت و آحادیث کا دعوت و تبلیغ پر محمول کرنا بالکل درست اور صحیح ہے محدثین حضرات نے بھی اس قسم کی آیات کو کار خیر پر محمول کیا ہے الہ آخری ہی بہوالا فتاوہ دار العلم زکریہ جلد اول صفحہ چار سو اٹھاون سوال ایک حدیث جو فضیلت جہاد حقیقی اس پر مشتمل ہے موجودہ تبلیغی جماعت پر منتبخ ہوگی یا نہیں؟ جواب تفصیلی کلام کے آخیر میں تحریر فرماتے ہیں جب فی سبیل اللہ کا اطلاق جہاد کے معصیوہ پر ہو سکتا ہے تو پھر اس عموم میں تبلیغی اسفار کو داخل ماننے میں بظاہر کوئی استبات نہیں ہے جبکہ دونوں کی غرض اعلائے کلمت اللہ ہے سوال کیا تبلیغی جماعت کے ساتھ جا کر لوگوں کو صرف نماز کی دعوت دینا جہاد ہے؟ جواب جہاد کہتے ہیں خدا کے دین کی خاطر محنت و مشقت جد و جہد کرنے کو اس کی بہت سی صورتیں ہیں ایک صورت یہ بھی ہے جو تبلیغی جماعت کرتی ہے بہوالا فتاوہ محمودیہ جلد چار صفہ تین سو تین جواب تبلیغی جماعت میں دورہ کرنا بھی جہاد کی اخصام میں سے ایک قسم ہے لہٰذا وہ فضیلت جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وارد ہوئی ہے تبلیغی گشت و سفر کے لیے پیش کیے جا سکتے ہیں کیونکہ اس دعوت و تبلیغ کے ذریعے بھی اسلام دنیا میں چمکا ہے بہوالا معین مفتی محمد اسحاق خیر المدارس ملتان صاحب احسان الفتاوہ جو کہ سخت فتوے میں مشہور ہے وہ لکھتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تبلیغ دین کے بہت سے شعبے ہیں قرآن کی تعلیم اس کے احکام کی تبلیغ درس و تدریس تصنیف و تعلیف لوگوں میں چل پھر کر واض و تلقین اور جب ان چیزوں میں کھل کر یا چھپ کر رکاوٹ پیدا کی جانے لگے تو پھر تبلیغ کا ایک دوسرا حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے یعنی تلوار سے ان کی خبر لو یہ بھی تبلیغ ہی کا ایک شعبہ ہے بہوالہ احسان الفتاوہ جلد نو صفہ ایک سو چوپن حضرت گنگوی رحمت اللہ علی نے بھی ابواب فضائل جہاد میں جو حدیث آئی ہے راہ خدا میں روزہ رکھنے کی اس کی فضیلت کو عام رکھا ہے اور القوقب الدراری میں اشکال کا جواب دیا ہے بہوالہ توفت الالماعی جلد چار صفہ پانچ سو تیر سٹ اللہ کے راستے کا کیا مطلب ہے براہ کرم ان کاموں کے لسٹ مہیا کرے جو کہ اللہ کے راستے کے تحت آتے ہیں مثال کی طور پر علم حاصل کرنے کے لیے جانا اللہ والے علم حج وغیرہ فتوہ ادائیگی حقوق اللہ وحقوق العباد کی خاطر جد و جہد کرنا اور اس سلسلے میں وجوہ خیر کو اختیار کرنا نیز گناہ سے بچنے کی تمام صحیح صورتے فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے کا مزداق ہے واللہ تعالیٰ اعلم دارو الافتا دارو العلم دیوبند یہ تو چند اکابیرین دیوبند کے فتاوہ سے ماخوز ان جبال علوم کے جواب اور ان کے آرہ ہے آئیے آگے دیکھتے ہیں فی سبیل اللہ کی دو اطلاق ہے ایک خاص یعنی جہاد اور دوسرا حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ شرعہ مشکات میں لکھتے ہیں ہر وہ کام جو اللہ کے لیے ہو یہ دونوں کا استعمال حضرت فقہ و محدثین اکرام سب ہی نے کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف میں باب المشاعی إلى الجمعہ کے تحت فی سبیل اللہ والی روایت لاتے ہیں اس پر محدث اصر شیخ یونس دامت برکاتہوں لکھتے ہیں بندے کے نزدیک صحیح یہی ہے کہ امام بخاری نے فی سبیل اللہ ہی سے استدلال کیا ہے اس سے زیادہ قوی یہ ہے کہ خود صحابی نے فی سبیل اللہ کے مفہوم کو جہاد سے عام سمجھا ہے جیسے کہ بخاری شریف کی روایت میں واضح ہے بہوالا نوادر الفقہ ملہ علیہ قاری رحمت اللہ علیہ نے بھی فی سبیل اللہ کو ہر کار خیر پر محمول کیا ہے بہوالا مرقات جلد سات صفہ دو سو اکتر فی سبیل اللہ میں ہر وہ شخص داقل ہے جو اللہ کی اطاعت اور کار خیر میں صعی کرے بہوالا بداع وسنی جلد تین صفہ اکسو پیتالیس امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے باب مساء الغرب عن الرعس فی سبیل اللہ اور اس میں مسجد نبوی کی تعمیر کا واقعہ بیان فرمایا ہے ایک شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت مانگنے آیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے والدین زندہ ہے کہا ہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ففیہما فجاہد بہوالا بخاری شریف جلد اول صفہ چار سو اکیس ہت عشاد اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں کے لئے جہاد ہے فرمایا علیہنا جہاد لا قتال فیہ بہوالا ابن ماجہ صفہ دوسو آٹھ حضرت اسمہ غار سور میں کھانا پہنچاتی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ حجرت کی راہ میں تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کو بھی غزوے میں شمار فرماتے ہیں باب حمل بہوالا بخاری شریف جلد اول صفہ چار سو اٹھرہ وفتاوہ زکریہ قرآن کی آیت اس آیت میں کفار و منافقین سے جہاد کا حکم ہے لیکن منافقین سے جہاد کی نوبت ہی نہیں آئی یہاں بھی جہاد بس صف مراد نہیں اس سے پتا چلا کہ جہاد کو قتال بس صف کے ساتھ مخصوص کرنا درست نہیں اصل مقصود فروغ دین ہی ہے قتال بس صف کی وہاں نوبت آتی ہے جہاں کوئی ایسی رکاوٹ پیش آ جائے جو بغیر قتال بس صف کے دور ہی نہ ہو تو اسی لئے کسی ملک پر حملے کے وقت بھی تین میں سے آخیر بات قتال ہے قبول اسلام یا جزیہ یا قتال بہوالا فتاوہ محمودیہ جلد چار صفہ تیس سو گیارہ ان تمام آراز سے ہٹ کر ہمارے حضرت شیق الحدیث مفتی محمد سعید صاحب پالنپوری دامت برکاتہوں کی رائے اس سے کچھ خلاف ہیں حضرت جہاد کو اپنے مخصوص معنی قتال پر ہی حقیقتا ثابت کرتے ہیں امامی حضرات علماء قابل صد احترام ہیں ہم کسی بھی ہستی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے جو ان کے شائعن شان نہ ہو ہر ایک جبال علم ہے البتہ بعد احترام اتنا لکھوں گا کہ اتنے سارے دلائل اس بات کے لئے کافی ہے کہ جہاد کو صرف قتال بس صف کے ساتھ خاص کر دینا صحیح نہیں اور اس کو ثابت کرنے میں شدت اختیار کرنا زیادتی ہے رہی بات ان کم علم یا جہلہ تبلیغ حضرات کی تو میرے خیال سے اب تک کسی نے بھی قتال بس صف کے ایک مستقل حکم شرعی ہونے سے انکار نہیں کیا ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ حضرات کچھ غلو کی حد تک تبلیغ کے کام کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اس سے ان کو روکنا چاہیے اور الحمدللہ علماء اس کام پر لگ بھی چکے ہیں طالب علم کے خیال میں ان کے غلو کو اور ترقی دینے میں ہماری شدت بھی کام کرتی ہے کہ یہ حضرات بزرگوں کی کتابوں سے پڑھ کر آیت جہاد سے تبلیغ کو ثابت کرتے ہیں اور ہم میں سے بعض حضرات شدت کے ساتھ اس کا رد کرتے ہیں جس سے زد پیدا ہوتی ہے نیز ایک بات کا خیال رہنا چاہیے کہ کسی چیز کے رد میں اتنی شدت بھی نہ ہونی چاہیے کہ اس شدت کے سیلابی بہاؤں میں اکابرین کی بڑی جماعت بھی بہ جائے موسیقی